مارچ مہینہ مدھا آتا ہے عام کا اور گلاب خاص مطلب گلاب کی خوشبو لیے اس کا جو فل ہے گلاب کی خوشبو لیے ہوتا ہے تو یہ گلاب خاص لگائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس دیکھئے یہ میاں زاکی میاں زاکی جو سب سے کوسلی مینگوز میں آتا ہے وہ میاں زاکی کے پلانٹ بھی ہیں دیکھیں اس میں فل بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں یہ فل بھی آ رہا ہے تو میاں زاکی ہو گیا ساتھ کے ساتھ سورن ریکھا ہے اور الفانسو ہے کیسر ہے لنگڑا ہے اس کے ساتھ دس دسہری ہو گیا اور دسہری کے ساتھ آمر پالی ہو گیا تو بارہ ماسی ہو گیا ان سبھی طرح کے آموں میں یہ دیکھئے اس ٹائم فل اور فول کا سمیہ بن گیا فل فول کی بات کریں تو دیکھئے کچھ پودھوں میں فل جو ہے فروٹ ہولڈنگ یا فروٹ جو بننے کا پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے پودھے میں تو ایسا کیسے ہے کہ چھوٹے سے پودھے کے اندر فل آ رہا ہے چھوٹے پودھے کے اندر فل آنے کا کئی لوگ غلط پہمی پار لیتے ہیں کہ یہ ہائ گانا چاہیے تو دوستوں میں بتا دوں یہ کوئی ہائی بریڈ نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے کہ بیس سے لگا ہوا یعنی گھٹھلی والا جو پودھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فل دیتے ہوئے پودھے کی ڈالی کو گرافٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ گرافٹ کیا ہوا ہے تو فل دینے والی جو ڈالی تھی اس میں فل جلدی آ جاتا ہے اور طاقت دینے کا کام جو ہے نیچے سے جو ہمارا نیا جڑ تھا وہ کر لیتا ہے تو ایسے میں دیکھئے کہ یہ پلان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کسی گملے میں بالکنی میں چھت پر کہیں بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو عام طور پر عام کا پودھا تو باگ بگیچے میں یا جمین میں ہی لگایا جاتا ہے جو بیس تیس فٹ اونچا ہوتا ہے اور سو پچاس سال تک چلتا رہتا ہے تو اب آپ کو ایسے جمین کی جورت نہیں کہ جمین نہیں ہے تو ہم نہیں لگا سکتے دیکھئے اس میں فل دیکھیں آپ کتنا فل اس کے اندر ہے اس کے اندر دیکھیں کتنا ہے تو فروٹ ہولڈنگ جو ہے اب شروع ہو جائے گی تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کتنا پانی ڈالنا ہے خاد کتنا ڈالنا ہے وہ سب ہی ڈسکسن کریں گے لیکن آج جو ہم لگائیں گے خاس یہ مجھے بہت پسند آیا کہ گلاب خاس تو گلاب خاس مہنگو ہم لگانے والے ہیں اپنے ایک گملے میں گملے کا سائز میں نے جو دوستوں لیا ہے وہ ابھی 18 انچ کا لیا ہے 18 انچ کا گملہ ہے اور نورمل سی مٹی رکھنی ہے آپ نے نورمل مٹی جیسے لگاتے ہیں کبھی بھی بہت زیادہ خاد کی ماترہ ڈال کے عام کو نہ لگائیں عام کیا کوئی بھی پھروٹ پلانٹ ہے جب شروع میں لگاتے ہیں تو ہمارے بائن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا خاد ڈال دیں گے تو ایک دم سے پلانٹ گروتھ کر جائے گا لیکن اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ ہم کھانا اگر کھاتے ہیں اور ٹیسٹی کھانا ہے تو اس کو زیادہ ماترہ میں کھا لیں گے تو پھر ڈائزیشن کی پروبلم تو نشیت ہے تو اسی لیے جب بھی کوئی پودھا لگاتے ہیں اس کی ایج کے حساب سے مطلب جیسے جیسے اس کے ریکوائرمنٹ ہے خاد اور پانی کا اسی طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ پودھا جو ہے وہ لے کر کے اور سوست حاست رہ سکے تو دیکھیں گلاب خاص کی برائیٹی ہم نے لی ہے اور گلاب خاص کی برائیٹی لگانے کے لیے یہ دیکھیں یہ پودھا ہے اور یہ بھی گرافٹیٹ ہے دیکھیں یہاں سے گرافٹ کیا گیا ہے تبھی چھوٹے پودھے کے اندر آپ یہ دیکھیں بہت بڑی آیا ہوا ہے اور یہ گملا ہم نے لیا ہے گملا لیا ہم نے 18 انچی کا آپ 14 انچی 16 انچی 18 انچی 20 انچی جو بھی ہے لے سکتے ہیں شروع میں ویسے تو ڈرم میں لگائیں جو 200 لیٹر کا ڈرم ہوتا اس میں ہاف میں تو وہ زیادہ بڑیا رہتا ہے اس میں کیا ہے کہ فروٹ پلانٹ ہے ایسا تو ہے نہیں کہ دو سال کے اندر آپ کا پودھا ختم ہو جائے گا پلانٹ تو یہ دس سال بارہ سال آٹھ سال چلتا رہے گا تو تھوڑی بڑا جگہ رہے گی تو جلدی سے جلدی گروت پکڑے گا لیکن بڑی جگہ میں کیا ہے بہت سارے لوگوں کی کمپلین رہتی ہے کہ میرا پودھا مر گیا مر گیا شروع میں ہمارے بھی مرے تھے لیکن کیوں مرے پودھا تو اتنا بڑا ہے گملا ہے اب اس میں ہم پانی پورا بھر کے دیں گے اس کی ریکوائرمنٹ تھی دو لیٹر کی ہم نے دال دیا دس لیٹر تو نیچرل سی بات ہے ان پلانٹس میں پانی تب ڈالیں جب مٹی آپ کو لگے ایسے خود کے تین انچی چار انچی مٹی سوک چکی ہے تب اس کے اندر پانی ڈالیں چاہے نیمبو ہو گیا سنترہ ہو گیا کنوں کوئی بھی فروٹ پلانٹ آپ لگاتے ہیں صرف آم کی ہی بات میں نہیں کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو اس طرح سے لگانا ہے اب خاد کی بات کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ فروٹ پلانٹ لگاتے ہیں پھر بات وہی آ جاتی ہے میرے پاس ایسے کوششنس آتے ہیں کہ آج ہم نے سرسوں کھلی ڈال دی آج ہم نے نیم کھلی ڈال دی آج ہم نے ایفسم سوال ڈال دیا تو اتنی چیزوں کی عوشکتہ ان کو نہیں ہوتی ہے جو سال میں ایک بار فل دینے والا پودا ہے تو سال میں دو بار خاد کی عوشکتہ اس کی پوری کر دیتا ہے میکسیم ڈالنے تو تین مہینے تین بار یعنی کہ چار مہینے میں ایک بار یا چھے مہینے میں ایک بار آپ خاد کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن خاد بھی صرف اور صرف آپ دیں گے اگر اس میں برمی کمپوس اور گوبر خاد تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا کیونکہ عام کی گھٹھلی بھی بننی ہے اس کی سٹینٹھ بھی بننی ہے ہمارے شریر کی طرح ہی اس کو کیلشیم آئرن جنگ فوسپورس سب ہی چیزیں چاہیے تو یہ دیکھئے اس کے لئے ہم نے ایک پٹی ریجر ایسا تیار کیا جو اس کا کمپلیٹ فوڈ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کیلشیم فوسپورس جنگ کا نیچرل سورس وہ ملا سکتے ہیں نیم خلی ملا سکتے ہیں اس کے اندر برمی کمپوس ہے یا لیپ کمپوس ہے اس کو ملا کر کے سب کو ریڈی رکھئے اور سال میں دو بار یا تین بار آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے جیسے دیکھئے ہماری مٹی تو مکس نورمل مٹی ہے کوئی خاص مٹی نہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ سوائل ویلڈرین ہونا چاہیے ویلڈرین کا مطلب پانی جو ہلس کے اندر سٹیگنیشن نہیں ہونے جائے یہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے پانی تو یہ دیکھئے اس کی مٹی کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں مٹی کو کم کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے پودھا رکھ کر کے کیا یہ پودھا فٹ آتا ہے نہیں آتا ہے تو یہ پودھا تھوڑا سائی تھنگ سو کے اوپر ہے تو تھوڑا ہم اس کو اور گہرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ گہرائی ہم نے کر لی ویسے ہماری ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر لیکن ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ایک تو یہ نیا پودھا تھا نئی قسم کا تھا تو مجھے لگانا ہی تھا تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ کہیں نہ کہیں کسی کو پینیفٹ ملی جاتا ہے تو کھالی کیوں جائیں اور دوسری بات کیا ہے کہ اس ٹائم لگانے کا سمیہ ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اپنے گھر کی چھت پر بالکنی میں اور پھول آتا ہوا مل جائے تو کیا بات ہے اب ہم اس ٹائلی کو ایسے کاٹ دیں گے اس کی روٹ کو ڈسٹرم نہیں کریں گے یہ ایسے کیا ہم نے یہ دیکھئے اب اس میں کیا ہوا تھا حالانکہ کےچوا بھی ہے اس کی ہیلپ کے لیے لیکن یہ جو ٹائلی ہے ٹائلی میں لگا ہوا ہے دیکھئے کنارے سے یہ جڑے ہیں اس کی وہ ڈیمیج ہو چکی ہے ڈیمیج کیوں ہوئی ہے گرم ہوا جب لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے تو باہر سے یہ پولیتھین گرم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ جڑیں جو ہے اس کے اندر گلنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اب یہ گملہ دیا بڑا ہم نے تو یہ ٹھیک رہے جا یہ دیکھئے تو یہ جڑیں جو ہیں یہ جو ڈیڈ ہو چکی تھی وہ جڑیں اس کی ختم ہو جائیں گی اور اب نئی جڑیں آئیں گی تو اس طرح سے ہم نے پودھے کو لگا لینا ہے یہ دیکھئے ایسا رکھا ہم نے اب بات یہ ہے کہ اس میں خاد تو جیسے اپنے روٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا تو خاد کیا ڈالیں گے ہمارا یہ روٹنگ پلانٹ مکس ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک مٹھی ہم نے لیا اور یہ چاروں سائیڈے سے ایسے ڈالتی بہت زیادہ خاد نہیں ڈالنا اور پھر ہم مٹی کو اس طرح سے بچھا دیں گے یہ دیکھئے ایک لے ڈال دیا پھر ہم ایک مٹھی خاد کی لے لیں گے اور یہ دیکھئے بہت ہے سفیشنٹ خاد ہو گیا دو مٹھی ہم نے ڈال دیا اتنے بڑے پودھے میں اور اب مٹی کو جو ہم نے پوری طرح سے ڈال دینا ہے اب اس میں کیا ہے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت نیچے یعنی کہ میں ایسے ہی چھوڑ دوں اور اس میں پورے میں پانی بھریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور ڈرین آؤٹ ہونے کے بعد جتنا ہم نے ڈالا اس کے اندر وہ کیا ہوگا پہ کے نیچے سے نکل جائے گا ہمارے پلانٹ کو ملے گا ہی نہیں تو اس لئے خیال رکھنا ہے آپ نے ایک تو پودھا سیدھا کر لینا ہے اور مٹھی جو ہے وہ پوری طرح سے اس میں بھر دینی ہے کہنے کا مطلب ڈیڑھ انچی جگہ ہم کھالی رکھیں گے ایک سے ڈیڑھ انچی جگہ کو ہم صرف کھالی رکھیں گے یہاں پر تاکہ ہمارا پانی اتنا ہی ڈلے اب ہمیں چلے ڈالتے ٹائم تو ہم خود ڈال دیں گے کہ یہ ایسا ڈالنا ہے لیکن پارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو پوچھ کے نہیں برسے گی کہ کتنا برسوں اسے تو اپنا برسنا ہے پورا تو پورا برسنا ہے تو ایسے میں ہمارا پودھا ہو جاتا ہے خراب پانی زیادہ سٹیمیشن ہونے گا اب مٹی کم رہے گی تو پانی زیادہ کٹھا ہوگا اب مٹی زیادہ ہے تو پانی کیا ہوگا یہاں سے اوبر فلو ہو کے نکل جائے گا سارا پانی ہمارے گملے کے نیچے سے ڈرین نہیں ہوگا تو اس میں ہمارا پودھا سیفر سائیڈ میں بچ جائے گا اس کا نیوٹریشن بچ جائے گا اور پانی بھی زیادہ نہیں پڑے گا تو دوستو یہ لگا دیا اب اس کے اندر پانی کی بات ہے پانی ہم دیکھے لگ بھگ دو سے تین لیٹر پانی اس کے اندر ایک بات ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ دو لیٹر ہی ڈالتے ہم دو لیٹر پانی ہم نے اس میں ڈال دیا اب سوائل جیسے کہ میں نے بیل درین کہی ہے تو بیل درین کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے پانی جو ہے نکلنے والی مٹی میں سے پانی نکل جانا چاہیے جیسے ریت میں سے نکلتی ہے تو آپ دیکھیں گے بدین امنٹ یہ سارا پانی اس گملے کے اندر سیپ کر جائے گا اور ہماری یہ پروو ہو جائے گی کہ سوائل جو ہے ہماری ویل درین ہے تو اس طرح کی مٹی ہونی چاہیے جاکہ پودوں میں خاص کر جب گملے میں لگاتے ہیں جمین میں تو بہت سارے سورسز ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتا ہے بٹ گملے میں جب ہم لگاتے ہیں تو اس طرح ہونا بڑا جروری ہوتا ہے کیونکہ گملے میں اگر زیادہ کیچڑ ہوگا زیادہ گیلا ہوگا تو گرمی کے دنوں میں دھوپ پڑے گی اور اندر جو ہے گرمی پیدا ہو جائے گی تو بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے دیکھئے آپ کے سامنے ویل درین سوائل ہو گیا اب دوبارہ پانی ہم کیا کلتی کرتے ہیں روز اٹھایا اور جیسے ہر پودھم پانی ڈال دیتے ہیں ویسے ڈال دیں حالانکہ گرمی کے موسم میں بھی جب مئی جن کا مہینہ چلے گا تب بھی آپ دیکھ کے ڈالیں کہ کیا پوری طرح سے سکھا ہوا ہے جڑ تو ایک بار پانی ڈال دیں ادروایز جیسے ابھی موسم ہے تو اس میں ہم نے یہ لگا دیا ابھی کم سے کم تین دن تک اس کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں تین سے چار دن ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ پودھا بھی بہت زیادہ بڑا نہیں تو اس طرح کا پودھا آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کا پودھا زیادہ بڑا ہو تب ہمیں اس موسم میں بھی دوسرے دن پانی ڈالنا پڑے گا مئی جون کے مہینے میں تو روز ہی پانی چیئے کیونکہ پودھا بڑا ہے پتے زیادہ ہیں number of branches ہیں flowering ہے تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑیا کام کرے گا تو یہ دیکھئے کہ اسی طرح سے ہمارے اس پودھے کی بات کریں تو یہ دیکھئے اس کے اندر جڑ میں بھی پھول آ رہا ہے یہ دیکھئے جڑ میں بھی پھول آ رہا ہے اور اوپر بھی پھول آ رہا ہے تو ایسا کس لئے چھوٹی سی تھیلی میں کیسے یہ سمبھب ہو پایا یہ سمبھب ہوتا ہے liquid fertilizer liquid fertilizer easily اس میں چلا جاتا اور nutrition complete دیتا ہے جس ویجے سے اتنا فل پھول پودھے میں بن رہا ہے دانے بعد دوستوں بنے رہی ہے ہمارے چینل پہ اور دیکھتے رہے نئی نئی ویڈیوز گھر میں ہو گائی ہے فل پھول سبجی اور یہ medicinal plant